عام انتخابات کے لیے آج فرورے کی تاریخ ختمی ہے کوئی شکوک و شبہات نہیں نگران وزرعظم انوار الحقاقر نے صاف صاف بتا دیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر چکا ہے کس رہنما کی کتنی مقبولیت ہے اس کا اندازہ انتخابات میں ہو جائے گا میرے پاس محدود منڈٹ ہے اس میں رہتے ہوئے جو کام کر سکیں گے وہ کریں گے لیول پینگ فیلڈ نہ ہونے کے الزامات بھی مسترد کر دی سٹاک مارکٹ میں نیا دن نیا ریکارڈ ہنڈرٹ انڈیکس میں ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضافہ انڈیکس کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 63,960 پر ٹریڈنگ دوسری جانب روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری انٹر بینک میں ڈالر 38 پیسے سستہ 284 روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 25 پیسے سستہ قیمت 285 ہو گئی ایشہ ایترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لارڈ ڈالرز مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی امداد، ٹیکس وصولی بڑھانے، سلاب کے متاثرہ سکولوں کی بحالی اور ذریع پیداوار بڑھانے کے منصوبوں کے لیے استعمال کی جائے گی 30 کروڑ ڈالرز پروگرام کے ذریعے ٹیکس وصولی کو بڑھایا جائے گا بجلی کے بعد گیس ایک بار پھر مہنگی کرنے کی تیاریاں روہ مالیستار یکم جولائی سے قیمتوں میں 137 پیسر سے زائد اضافے کا مطالبہ کر دیا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی 11 دسمبر کو درخواست پر سمات کرے گی بھاری بل ہو گئے تیار گیس کا چولے جلانے سے انکار کون سنے گا شہریوں کی پکار شہر شہر احتجاج مظاہرے لاہور میں مظاہری نے ٹاؤنگ شپ روڈ بلوک کر دی پہلے گیس دو پھر بل لو کے نارے شہریوں کا کہنا ہے تھنڈ آنے سے پہلے ہی چولے تھنڈے پڑے ہیں گیس کا پریشر کم کرنے والے ہر مہینے بل بڑھا رہے ہیں مختلف علاقوں میں گیس کا بہران شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیوں سے کھانا پھکانے پر مجبور سوئی گیس جو ہے وہ نایاب ہے وہ وقت پہ آتی نہیں بچے ہمارے سکول نہیں جا سکتے ہم لوگ صبح کاموں پہ بھوکے جانا پڑتا ہے خدا کیلئے ہم پہ ریم کہی آجائے سوئی گیس تو آئی نہیں رہا ہے اور سوئی گیس کے بل اور زیادہ ہو گئے ہیں سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور رہنما پاکستان تحریک انصاف پواد چہدری کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا توہی نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا وزارت داخلہ کو جیل ٹرائل سے متعلق انتظامات کرنے کی ہدایات جاری ملکی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن جیل میں ٹرائل کرے گا سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی اپیل واپس دینے کی استداب مسترد چیف جاسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن نا اہلی فیصلے کے خلاف اپیل واپس دینے کی درخواست مسترد کرتی سرد موسم میں سیاست کی گرمی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور چودری شجاعت کے درمیان ملاقات نواز شریف کی چودری شجاعت کی رہائش کا آمد سیاسی صورتحال سمیت سیٹ ایڈجسمنٹ اور سیاسی اتحاق پر گوھر ہوگا موڈل ڈاؤن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کارت شوتھا اجلاس مریم نواز اسحاگدار اور دیگر رہنمہ بھی شریک پلوچستان سے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری بیپلز پارٹی کا انتخابی مہم کے لیے بڑا فیصلہ چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بہن ناصفہ بھٹو انتخابی جلسوں میں بھائی کا بھرپور ساتھ دیں گی پاتی ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو ملک بھر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گی بلاول بھٹو آج شانگلہ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے چار روزہ دورہ خبر پختونخواہ کے بعد بلاول بھٹو لاہور جائیں گے سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جھوٹے پروپوگنڈے کے ماہر ہیں نون لیگ کے رہنما عطاولہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو بولے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے فیک اکاؤنٹ کی زبیر نیازی اور کامل جوزف سمیت تمام فالوئنگ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں فالوئنگ میں 77 فیصد غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سپریم کورٹ کا حق مہر کی ادائیگی سے متعلق اہم فیصلہ خاون کی جانب سے اپنی اہلیہ کو حق مہر کی ادائیگی کے حکم کے خلاف اپیل خارج عدالت نے حکم دیا کہ خاتون جب بھی تقاضہ کرے شوہر حق مہر کی ادائیگی کا پابند ہوگا حق مہر شرعی تقاضہ ہے جس کا تحفظ ملکی قوانین میں بھی موجود ہے حق مہر کی ادائیگی کا وقت نکاح نامے میں مقرر نہ ہو تو بیوی کسی بھی وقت تقاضہ کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کی سما چیف جسٹس آمیر فاروق کا الیکشن کمیشن پر برہمی کا احسار حلقہ بندیوں کے مسائل جلدی حل کرنے کا حکم ریمارک تیئے الیکشن کمیشن لوگوں کو پریشان نہ کرے یہ بھی بتایا جائے کہ الیکشن شیڈیول کب آ رہا ہے سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی گرفتاری کی خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کا تحریری حکم جاری آئی جی اسلام آباد کے وارن بحال سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو عدالتی معاملت کے لیے افسر مقرر کرنے کا حکم آئی جی اور ایس ایس پی دونوں افتران عدالت پیش نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا سماعت اٹھارہ دسمبر تک ملتوی گلستان جوہر کراچی کے شاپنگ مال میں آتی زدگی سے شہریوں کی ہلاکت کا مقدمہ پولیس نے گرفتار پانچ ملزمان کو سٹیٹی کوٹ میں پیش کر دیا عدالت کی ملزمان کے جسمانی ریمان میں تین دن کی توسی تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت ریپورٹ بھی طلب سموگ کا روگ ختم نہ ہو سکا باغوں کا شہر تحال آلودہ شہروں کی فیرس میں شامل دلی پہلے اور لاہور دوسرے نمبر پر محولیاتی ماہرین کے مطابق بھرپور بارش سے ہی سموگ کی شدت کم ہو سکتی ہے شہریوں کو ماس کے استعمال سمیت دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے کی ہدایت بہاول پور شدیہ گھر میں شہری کو چیر پھار ڈالا سیر کے دوران شہری شہروں کے پنجرے میں داخل ہو گیا تھا پولس کا کہنا ہے شہری پنجرے میں داخل کیسے ہوا یہ جاننے کی کوشش کی جارہی جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں سیکیورٹی فورسز اور دیشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ چھبی سالہ سپاہی احمد علی شہید تعلق چار سردہ سے ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دیشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم جوانوں کے قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں پورسز سکول اینڈ کالیز سسٹم کا نیٹ ورک ملک کے طول و عرص میں پھیلنے لگا اٹک میں بھی اب بچوں کو بہترین تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی پلیکشپ کیمپس ٹکری میں ایم او یو پر دستخط کی تقریب پورسز سکول اینڈ کالیز سسٹم کے سی ای ای او بریر نظیر اور میجر ڈیٹائیٹ محمد اسکر نے دستخط کیے سی ای ای او بریر نظیر کا کہنا ہے کہ ہم صرف فرنچائز نہیں بہترین درسگاہ کا قیام یقینی بناتے ہیں پاک فوج اور فرنٹئر کور نورتھ تعلیم کے فروغ کے لیے متحرک خیبر پختونخواہ کے دور دراز علاقوں میں بھی تعلیم کے فروغ کے لیے اگدمات تعلیم سب کے لیے کے تحت باجوڑ، مہمن، خیبر، سواد، دیر، بنیر اور چکوال میں تعلیم کے پھیلاؤں کی کاوشیں عبارتوں کی تزین و عرائش کلاسیس کے باقاعدہ اجراء کے لیے سہوریات کی فراہمی بھی جاری طلبہ کو یونیفارم، کتابیں، کاپی اور سٹیشنری بھی فراہم کی جا رہی ہے عوام نے پاک فوج اور فرنٹئر کور نورتھ کی کاوشوں کو خوب سرہا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا بابنوہ یوم شہادت افاج پاکستان چیرمن جائنٹ چیف اف سٹاف کمیٹی اور سروسیس چیفز کا خراجی عقیدت میجر جنرل شجا انوار جی او سی لاہور نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی مساجد میں قرآن خانی اور دعاوں کا احتمام میجر شبیر شریف شہید نے انیس سو اکھتر کی فاق بھارت جنگ میں سلمان کی ہیڈ ورکس پر تنتالیس بھارتی فوجیوں کو حلاق چار ٹینکوں کو تباہ کر کے علاقے پر قبضہ کیا پوری قوم کو اپنے دلیر سفوت کی شہادت پر فخر ہے پرائیڈ آف پرفارمنس عزیز میاں قوال کی آج تیرمی برسی باروب اور طاقتور آواز کے مالک عزیز میاں کا اصل نام عبدالعزیز تھا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو اور عربی میمے کیا اکثر اپنے لیے شائری خود کرتے تھے مقبول ترین قوالیوں میں شرابی میں شرابی تیری صورت اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے شامل ہے اور دنیا موسیقی کا روشن ستارہ روشن آرہ بیگم کی اکتالیسویں برسی کلاسیکی موسیقی میں کمال مہارت رکھنے والی گلوکارہ نے بے شمار فلموں میں آباز کا جادو جگایا ملکہ موسیقی کا خطاب پایا موسیقی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی